بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتنی ہی شدت اور محبت سے آپ سے پیار کرنے لگے جتنی شدت اور محبت سے آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے اور کامیابیاں ہی کامیابیاں حاصل ہوں گی اور جو بھی آپ کا محبوب ہے جو بھی آپ کی محبت ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی وہ آپ سے اسے دور نہیں رہا جائے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا غلام بن جائے گا آپ سے اتنی ہی محبت کرنے ل جتنی محبت آپ اس سے کرتے ہیں اور جتنی عزت آپ اس سے کرتے ہیں اتنی ہی وہ بھی آپ کی عزت کرنے لگے گا بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے اور صحیح طریقے کے مطابق کر لیجئے تو آپ کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گی اگر آپ کو کہیں پر کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے اگر آپ کو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تو آپ دیئے گئے نمبرز پر ہمارے حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور وظیفہ کو صحیح طریقے کو کر کے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کرنا ہے اور کرنے کے بعد ہی آپ کو اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگیں گے سب سے پہلے تو تو آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کس تین شرطوں کو آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی کسی سے بول چال نہیں کرنی بلکہ خاموشی اور تنہائی میں اس وظیفے کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ وظیفہ کریں تو جس جگہ پر بیٹھیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے اور آپ خود بھی پاک صاف حالت میں ہونے چاہیے اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہو اب آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے آپ کسی بھی گلاس میں پانی لے سکتے ہیں اس کو آپ پانی سے بھڑ لیجئے گلاس کو اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو غور سے سنیے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آیاد ہو اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں پر سب سے چھوٹی درود پاک پڑھ کر سنانے والی ہوں اس کو آپ پڑھ لیجئے یہ ہے یہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ نام پڑھنا ہے یا جمیعو یا جمیعو اس طرح سے آپ نے اس نام کو سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھی ہی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس گلاس پانی کو اٹھانا جس میں آپ نے پانی لیا تھا جس گلاس میں اور اس پر آپ نے تین مرتبہ پھوک مار دینی ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کا یہاں پر وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور اس پانی کو آپ نے کے بعد آپ کا وظیفہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا اور جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی پریشانی تھی وہ حل ہو جائے گی آپ کا محبوب آپ کا پیار آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا وہ لوٹ آئے گا اور آپ سے پیار کرنے لگے گا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا امید کرتی ہوں میرا بتایا گیا طریقہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا اس طریقے کے مطابق اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوں گے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو بھی آپ کو مشکل یا مسائل یا پریشانی ہے آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر ہمارے حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی کا حل جان سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل اور پریشانیاں ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی شکریہ اللہ حافظ